اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ ویڈ تلال ڈار اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ کرنا لاسف ڈار صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سپورٹس کے میدانوں میں کیا چل رہے ہیں پاکستان سپورٹس میں کیا چل رہے ہیں انٹرنیشنل سپورٹس میں کیا چل رہے ہیں اور ان کے کیا ان پر تذیر ہیں اسٹرال لونگا کے ایک بچوں کے ٹیم ٹیبل ٹیننس کے جا رہی ہے سہود ایشن جونیر میں حصہ لینے کے لیے اور انہیں یہ آپشن دی گئی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے خرچے میں جائیں اور جو بچا فون نہیں کرے گا اس کو رپلیس کا دیا جائے گا تو مجھے یاد آگئی کہ جس دن میرا ایس سیکٹری پاکستان ٹیننس فرڈیشن انیس سو پچانوے میں آج سے ستائیس سال پہلے پہلا دن تھا تو میرے سامنے ایک لسٹ رکھی گئی کہ یہ بچے اینی سی یود کا انڈر سکٹین میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کو ریزن کرنے جا رہے ہیں گیب لسٹ میں نے دیکھی تو اس میں پہلے نام کے اوپر ناصر خیرازی تھا رمیز اور رمیز جنید اور احسان ملاک پاکستان نمبر ون اکیل خان اس سے غائب تھا تو میں نے پوچھا یہ کیوں پاکستان نمبر ون پاکستان ٹیم سے کیسے اٹھو گیا تو مجھے بتایا گیا جی کہ یہ ٹیم اپنے خرچے بجا رہی ہے اکیل کا باپ ایک غریب آدمی ہے وہ باہر نہیں اس کو بھیج سکتا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے اسے باہر بٹھا دیا گیا ہے تو میں نے پہلا سٹپ یہ لیا کہ مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا منجر اوپ دی ٹیم میں نے اپنے آپ کو ڈراب کیا اور اکیل کو اس ٹیم میں ڈالا آج بھی وہ بروشر میرے پاس موجود ہے جو انڈولیشیا ورن نے چھپایا تھا اس میں میری پکچر ہے میرا نام ہے ایک منجر لیکن میں نہیں گیا تھا میں نے پریسیر اکیل خان کو دی اور اس کے اس میرے یکچر سے پاکستان نے یہ بھلا پایا کہ آج بھی وہ بچہ پاکستان کو ستائیس سار کے بعد میچز ون کروا رہا ہے میں نے باقی لڑکوں کے لیے بھی اپنے پریزیڈنٹ انور صف اللہ سے بات کی کہ یہ پاکستان کے ٹیم ہے یہ ارواز مت لالے کہ اب اپنا کلر فارس سیل کر دے کہیں تو بھی پیسے لائیں ہمارا کام کیا ہے ٹور کرنا سہرے کرانا نہیں ہے اتھارٹیز کھانا نہیں ہے ہم نے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے پیسے جہاں سے بھی اکٹے کریں اس ٹیم کو اپنے خرچے پہ نہیں ہمارے خرچے پہ جانا چاہیے ملک کے خرچے پہ جانا چاہیے انہوں نے پیسہ رین کر دیا اور یہ باقی بچے بھی جو ہے وہ پھر ہم نے بیجے اپنے خرچے کو پر آج ستائیس سار کے بعد ہم کو اس کو بہتر کرنے کی بجائے اسے بھی پیچھے چلے گے یہ جو فنڈیشنل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں جوائے رائنگ کروانے اتھارٹی دکھانے موجے کرنے کروانے بھئی اگر آپ پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے ٹیم کو باہر بیگنے کا ویدر گورنمنٹ نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے ان بچوں کو آپ اگر آپ باہر نہیں بیگ سکتے تو آپ کا ادھر بیٹھنا فضول ہے گورنمنٹ کے اداروں کا بیٹھنا ادھر فضول ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے بہت ایک غلط سٹپ لے رہے ہیں پاکستان نے کلر کو فارسیر کر دیا آپ لوگوں نے غلط ہے اس پیسی چیز ہے ختم ہونے چاہیے اور اس کے لیے گورنمنٹ لیول کے اوپر یا جس لیول کے اوپر بھی کوئی بندوباس کر سکتا ہے فوری طور کے اوپر اس کا بندوباس ہونا چاہیے اور یہ ٹیم اپنے خرچے بنی جائے گی میرٹ والے لوگ جائیں گے اور حکومت کے خرچے پر یا سپانسر کے خرچے کو اوپر جانے چاہیے ابھی آ جاتا ہے آپ کے جو ٹیم میں باہر گئی تھی سب مستنفرمیشن ہے کتنا ظلم دیکھئے آپ کہ آپ کا ایک بچہ جس نے میرا خالق وہ رکارڈ قائم کی ہے جس کے اوپر پاکستان نے دنیا حران کر دے گی دو بچہ آسن temperature world championship جیتا ہے ایک گمنام سا بچہ اپنے ایک بہن کے توجہوں کے ساتھ ایک کوچ کے پاس جاتا ہے اور اپنی محنت کے اوپر اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ سامی فائیڈن میں وہ ایکس ورلڈ چیمپئن آسف کو جیتا ہے جو کہ بھی ہمارے ہی ہیں اور اس کے بعد وہ فائنل جیتا ہے اتنا بڑا عزاز ہے کہ بچہ کہاں سے اٹھ کے اپنے ملک کو کہاں لے گیا ورلڈ چیمپئن چھولہ سار کا بچہ اس کو نہ کوئی نظر آ رہی ہے نہ اس کو کوئی رجیکشن دیتا نظر آ رہا ہے رجیکشن کل کو مر رہی ہے باکسر جن کو ڈی ایچ اے نے سپانسر کیا لاکھ اور پیہ لگایا بڑے دعوے کیے باہر جاتے ہیں سیلفیاں آ رہی ہیں سیلفیاں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کر دے لگا ریزلٹ نہیں آ رہا ہے جب ریزلٹ آیا تو ایک فائنل میں نہیں جیتے تھے منٹوں میں ہار کے بوریا بستر گھوڑ کیا اور واپس آگے کسی کو خبر نے دی ابھی آپ کے ٹینس کے بچے گئے ہیں سیلفیاں آ رہی ہیں بڑا ان کے ناموگرامی آ رہا ہے یہ ہو گیا بیسی نیبل آ لیا سولہ میں سے نوروے نمبر کے اوپر آئے ہیں اور افیلیا اور انڈیا سے بری طرح پٹے اس نے خبر نہیں دی مجھے افسوس اس کا بات آ ہے کہ اتنے بڑا ہے کہ ٹینس سے یوٹھ وڑکپ کا کوالیفائنگ تھا آپ یہ دیکھئے یہ آپ درہا اندازہ کیجئے کہ نہ پی ٹی ایف خبر دے رہے نہ ان کے ساتھ جو آفشل کے وہ خبر دے رہے خبر کب دینی شروع کی ہے جب وہ مین راؤڈ سے انڈر ہو باہر ہو کے اور یہ چھوٹے چھوٹے میں جیت رہے ہیں پوزیشنوں کے لیے پھر سارے خبریں آ رہی ہیں اور جب اسٹیلیا سے پٹے انڈیا سے بری طرح پٹے اس کی کوئی خبر نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو اس کا نقصان کسے ہوتا ہے ڈیزرونگ لگو کو جیسے کسان ہے یہ جو ایک مافیا بنا ہوئے ایک غلط کو صحیح کہنا صحیح کو پروجیکشن نہ دینی اس نے ہمارے خیلوں کا ہمارے ہیروز کا بیڑا گھڑک کر دیا اور جو کچھ بھی رہی ہیں ان کو پروجیکشن دے کے اوپر جا رہے کوشش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی انفرمیشن سیل بنانا چاہیے یہ ابھی ویلیفٹر کے اوپر بیان لگیا ہے کوئی خبر ہی نہیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ تلہ تعلب کو تو ہم نہیں پالا تھا ہمیں ہی ار جگہ پہ اس کو جا کے جب وہ تھوڑے لے رہا تھا بیتر پرفارمنٹ دے رہا تھا آج وہ کدھر گئے ہیں جب اس کے اوپر بیان لگا ہے اس کے اوپر نہیں کئی اور لوگوں کے اوپر بیان لگا ہوا ہے فرنیشن کے اوپر بھی شاید بیان ہے خموشی کیوں پیو بھی خموش ہے گورنمنٹ بھی خموش ہے اور یہ آپ کے فرنیشن بھی خموش ہے لڑکے بھی خموش ہیں بھئی آپ نے ملک کا نام بدلاہم کر دیا ہے آپ نے کہا تھا کہ اس نے دنیا میں نام روشن کیا ابھی اس طلعہ تعلق میں دنیا میں پاکستان کا نام بدلاہم کر دیا ہے آپ حق دار کو حق دو اور جو ملک کے لیے نقصان دے رہو گا ان کو باہر نکالو ان کو گردن سے پکڑ کے نکالو پانچ حکومتیں پانچ بھی حکومت آگئی ہے مشہرم کے پاس زرداری پھر نواز شریف امرار کار آگیا اور یہ بھی اوک گورنمنٹ آگیا آرہا جسے نے اس کھیلوں کا بیڑا گرک کی ہوئے پھر اپنے اولپے کا اس جگہ پہ دکھے ہیل دیا ہے مارا وائل کار اوپر جا رہے ہیں میڈل نہیں آرہا ڈوپنگ میں پکڑے جا رہے ہیں جائے رڈی کروا رہے ہیں اس کو کوئی نہیں ہلا رہا نیت ہی نہیں ہے ایک منٹ میں جائے گا یہ آرہا فسنور پیول پیٹی ہو جو سپنڈیشن ہے اگر جسے دن کوئی نیت کر لے گا جب نیت ہی کر لی کہ ہم نے ان کے ذریعہ بھی فائدہ اٹھانا ہے پاکسان سپورٹ بورڈ کی نیتیں بھی ہوں گی کہ ہم نے کس نے جانا ہے کام نظر کے لوگ پہ کس نے جانا ہے اسلامی کے لوگ پہ کس نے جانا ہے جب نیت یہ ہوگی کہ ہم نے جائے ریڈنگ کرنی ہے پیو کے ذریعہ فردیشنوں کے ذریعہ تو یہ نظام نہیں صحیح ہوگا پرائے میربانی فوری طور کے اوپر ہی جو نئے گورنمنٹ آیا ہے سپورٹس کا سیدھ بنائے جو بتائے کہ ہماری پرفارمنٹ ایکسپیکٹڈ کیا ہوگی صرف کن لوگوں کو بھیجیں جو پرفارمنٹ دینے والے ہوں ابھی یہ آپ کے یہ آگے گیمز آ رہی ہیں وہ بندر بانٹ ہوتی ہے جب یہ کامنونٹ گیمز آتی ہیں ایشنگ گیمز آتی ہیں چاریس لوگوں کا کانٹیجنٹ سکٹیز کے اندر آٹھ اٹھ گورنڈ مڈل جیتا رہے پچھلی ایشنگ گیم پہ آرہ پسند اور اپنے ووڈ پک کرنے پکے کرنے کے لیے یہ امرار خار کے قومت آگی ہوئی تھی چار سو بندہ لے گیا تھا اور دو بروز مڈل لے کے آئے دو بروز مڈل شیئر کیے ان کا خاتمہ اگر آپ نے کرنا فوری تو اور کے اوپر سپورٹ سیل بنائے ورنہ یہ آپ اتنے دور جا چکے ہیں کہ آپ کے محلوں کے زیادہ جو چھوٹے ملک ہیں انہوں نے پاکستان سے آگے پرفارمنٹ دینا شروع کر دیا ہے اور ہم بائیس کروڑ عوام کے ساتھ اسی ملک میں اگر آسر پیدا ہو گیا ہے اور کتنے آسر ہوں گے مطلب کھیلہ میں ہوں گے جن کو یہ مافیا اپنی ذات کی خاطر اپنے فیورٹ کو پرموٹ کرنے کی خاطر اگنور کیے ہوئے ہیں اس کا حل ایک ہی ہے فنڈیشنوں کو گولی مارو دفع کرو علمپی کو بھول جاؤ پی ایس میں نے گورنٹ کچھ نہیں کرنا ایک کمپیٹن لوگوں کا سہل بنائے جو آپ کو ہر تیت کے بارے میں انفرمیشن دے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوں فرنٹ کے اوپر کون کیا کر رہا ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک امید کرتے ہیں کہ انفرمیشن سیل بنایا جائے گا اور جو سپورٹ شائقین کے ساتھ دھوکہ ہو رہے ہیں ان کو دھوکے میں رکھا جا رہے ہیں اور لوگوں کو بے فکو بنایا جا رہے ہیں یہ بند ہوگا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح آپ کو تمام سپورٹس کی نیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں اپنا بڑا خیار رکھئے گا اللہ حافظ